تو بھائی صاحب اپنا کھانا اوڈر کر دو جو آپ کو کھانا نون ویج ویج کھانا ہے جو بھی کھانا ہے وہ ایروشٹر جو آتی ہیں اب دابی رات کے ٹائم پر اوپر سے فلائٹ سے کیسا لگتا ہے تو یہ دیکھو یار ابودابی کیا نظارہ ہے یار کیا خوبصورت شہر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات کیسے دوستو امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور آج کا میرا سپر ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آج کھڑا ہوں ڈیلی ائرپورٹ پہ اور یہاں کا آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ ترمیل تھری پہ میرا یہاں پر انٹری ہے اور ترمیل تھری پہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا اگر بہار جا رہے ہیں تو ترمیل تھری ہو یا ون تو یا سیکنڈ فائی یا سیکنڈ فائی یا سیکس سیون ایٹ تک ہے تو کسی سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں اندر وہیں جانا ہے لیکن میرا تھری سے تمہیں یہاں پر کھڑا ہو گیا تو یہاں ہے اور بہت دونہ سے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ نہیں لی لیکن آج میں سعودی عرب جا رہا ہوں انشاءاللہ ریات اور جن لوگوں کو بڑی فائیس تھی میسیز پال آ رہی تھی تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ کرنے کوشش کروں گا آج کو یہ سفر آپ لوگوں کو اور جو لوگ بلکل نیو ہیں پس ٹائم ہوا یادرہ کرنے والے ہیں یا ان کو ایرپورٹ کے مارے میں کچھ نالیج نہیں ہوتی یا کیسے جاتے ہیں کیسے انٹر ہوتی کیسے ٹکٹ چیک کر آتے ہیں وہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملنے والی ہے تو آپ سے گزائر سے ویڈیو کو لائک شیئر کر رہے اور ویڈیو بنے رہے تاکہ آپ کو پورا سفر پتہ لگے کہ کیسے کرتے ہیں یہاں سے میری فلائٹ ہے ابودابی ابودابی سے میری فلائٹ ہے رہا تو آپ کو پورا سفر دیکھنے کو ملنے والا کیا کیا ہوتا ہے تو ایرپورٹ کے بہار کا نظارہ جو کچھ اس طرح ہوتا ہے اور یہ ایرپورٹ کے بہار کا گیٹ نمبر تھری کے سامنے ہے گیٹ نمبر ٹو کے سامنے اس طرح کے لوگ یہاں پر پریجن جو ہوتے ہیں یہاں پر مل سکتے ہیں اس کے بعد میں نہیں مل سکتے اور یہ لین جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں پر صرف آپ کو اپنا ٹکٹ اور پاسپورٹ چیک کر کے انٹر ہونا ہے صرف یہاں پر انٹری یہاں سے جب آپ اس لین میں جائیں تو سب سے پہلے آپ یہ پاسپورٹ اور ٹکٹ جو ہے آپ نے رکھ لیں یعنی کہ یہ پاسپورٹ اور ٹکٹ ہاتھیں رکھیں اس کے بعد میں وہاں پر جائے ہیں انٹری تو ہو گئی اندر ایرپورٹ کے اور اس کے بعد انٹری ہونے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ کے بعد اگر لگیج ہے تو آپ اپنے لگیج بیٹ کھا سکتے ہیں ہم نے اپنا ویٹ کرا لیا کوئی خاص نہیں ہے سمجھ لو 11 ہے اور چھوٹا والا بیک ہینڈ بیک یہ 7kg ہوتا ہے تو یہ 7kg ہے بلکل صحیح ہے اس کے بعد کا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنا فلائٹ چیک کر سکتا تو فلائٹ چیک انفرومیشن یہاں بورڈ لگے رہتے ہیں تو اپنی فلائٹیں یہاں چیک کر سکتے ہو آرام سے تو یہ ساری فلائٹ انفرومیشن ہر جد آتی کرتے ہیں اور یہ ہے ائرپورٹ کے اندر کا نظارہ ہماری فلائٹ جو ہے اتحاد ہے ای وائی دو سنو ای وائی دو سنو آپ کو دیکھ سکتا ہے یہ ہے ای وائی دو سنو یہ ہماری فلائٹ اب اٹھا لی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے تو اپنی فلائم لے گی تو اس طرح ان کے اپنی فلائم لے لیں اور کوئی جلد آج ہی نہ کریں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے تھوڑا سا اندر کا نظار آپ کو دکھا دوں کتنا خوبصورت ائرپورٹ ہے اندرہ گانی ائرپورٹ ماشاءاللہ سا اچھا سا ہے بہت خوبصورت ہے اس کے اندر اور زیادہ خوبصورت ہے ابھی تو امریکیشن جو ہوا اس کے بعد میں خوبصورت اس کے نظر آتی ہے بات یہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ یہ جو کاؤنٹر دیکھ رہے ہیں آپ نے ہماری فلائٹ کی کاؤنٹر ہے یہاں پر ادھیکاری آنکے بیٹھیں گے جو آپ کو پاسپورٹ اور آپ کو بورڈنگ پاس یہاں یعنی کہ بورڈنگ پاس جو ہوتا وہ یہاں سے ملے گا یہاں آپ کی لائیں جمع ہوگی جو ادھیکاری کھڑے ہیں سامنے یہ آپ کر دیکھیں اور آپ کا پاسپورٹ چیک کر کے آگے یہاں سے تو بورڈنگ پاس مل جاتا ہے یہاں سے کہ ہم نے چیک کر آیا لگے جہاں جمع ہو جاتے اس کاؤنٹر پہ اس کے بعد آپ کو یہ ملتا ہے بورڈنگ پاس تو بورڈنگ پاس مل رہا ہے گیٹ نمبر بارہ پہ جا کے میں رکھو یہ فلائٹ ملے گی اور اب اس کے اندر جانا ہے یہاں پر جانا ہے انٹرنیشنل یہ جو ہے پاسپورٹ سیکرورٹی چیک یہاں پر بہت ہارڈ چیکن ہوتی ہے تو اس کے اندر جا کے چیکن کر آگے پھر جا کے آپ کو فلائٹ کی نہیں ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھنا تو اس سے پہلے آپ کے پاس یہ رہتا ہے آپ کو بورڈنگ چاہیے اور یہ پیپر جو ہیں یہ ٹکٹ وکٹ کے سابر اندر رکھ لو آپ کو بورڈنگ پاس چاہیے اور پاسپورٹ چاہیے بس کچھ نہیں چاہیے یہ ہی جگہ جہاں پر آپ نے اپنے اپلیکیشنل ہوتا ہے آپ کے پاسپورٹ محل لگتی ہے اور آپ آگے جاتے ہیں پاسپورٹ چیک یہاں ہوتا ہے اس کے بعد میں بھائی صاحب یہاں پر جو چیکن ہوتی ہے وہ آپ کی بورڈی کی آپ کی سامان کی آپ کا جو ہینڈ بیگ ہوتا آپ کا پرس ہوتا وہ چیکن ہوتی ہے تو یہاں پر کچھا بنیتی ہے آپ گھڑی پہنے ہو یا آپ چین پہنے ہو یا آپ جیکٹ یا شوز ساری چیزیاں پر وہ اتروا دیتے ہیں پھر آپ کی چیکن ہوتی ہے تو یہ مشین کے اندر رکھا جاتا سامان جب چیکن ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کی بورڈی کی چیکن ہوتی ہے پاسپورٹ چیکن انفورمیشن ساری کمپلیڈ ہو گئی آپ جا رہے ہیں ہم فلائٹ کے پاس میں اور جہاں ریٹنگ روم ہوتا ہے فلائٹ کا آپ کو چیکن نہیں بس وہاں سے فلائٹ میں بیٹھنا صرف تو یہ ہے ایرپورٹ کے اندر کا نظارہ اس طرح کا آپ شوپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ ساری چیزیں مل جاتی ہیں بہت ریٹ جو ہوتے ہیں باہر کے مقابل میں یہاں کم سے کم دست گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کرنا چاہے شوپنگ کر سکتے ہیں میری رائے ہے کہ یہاں پر شوپنگ نہ کرنا تو بہتر ہے کیونکہ بہت ہائی ریٹ ہوتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں گیٹ نمبر بارہ جہاں ہماری فلائٹ لگی بھی ہوگی یہ ہے اندر کا نظارہ گیٹ نمبر بارہ جو ہے یہ ہے اور فلائٹ جو ہے یہاں پر کھڑی رہتی ہیں یہ ساری فلائٹیں یہ دیکھ سکتا یہاں ہی سے پرین بیٹھا جاتا ہے ہم ہوتے ہیں اس طرح کے پرین کے یہاں سے ہی اندر جائیں گے جب سارے کام ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ بورڈنگ پاس جو ہے یہ ملتا ہے اور بورڈنگ پاس بیٹھنے بارہ میں آپ اس پر لکھا ہوتا گیٹ نمبر کتنا ہے جیسے کہ اس پر لکھا ہوا گیٹ نمبر 11 یہ 12 گیٹ میں 12 12A اس طرح یہاں پر آپ دیکھ کے ہیں 12A تو یہ دیکھنے کے بعد میں آپ نے یہاں پر لکھا جائیں جب فلائٹ لگے گی تو یہ لوگ خود آپ کو آواز دیں گے آپ اندر جاؤں تو بچہ یہاں سے فلائٹ نمبر بیٹھتا آپ کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فلائٹ کھڑی ہوتی ہیں ایسا ہے جیسے کہ بھائی کے کھڑی ہوتی ہیں اس طرح کی بہت ساری فلائٹ آپ کو دیکھنا تو ملیں تو ہم جا رہے ہیں نیچے کو اور نیچے جانے کے بعد میں ہمیں ملتا ہے فلائٹ کا گیٹ ہمیں ملتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی اٹھین گرائیں ہمیں ملتا ہے اتہا دیکھ ہمیں ملتا ہے ہمیں ملتا ہے ہمیں ملتا ہے فلائٹ کے اندر گھسنے کے ٹائم پر ایسا ہوتا ہے سب لوگ اپنے میں سیٹ چیک کرتے ہیں ہمیں ملتا ہے ہماری سیٹ ہے 23C تو اے والی جو ہوتی ہے وہ ونڈو سیٹ ہوتی ہے ہماری ونڈو سیٹ ہوتی ہے سائیڈ والی سیٹ تو بھائے صاحب اپنا کھانا اوڈر کر دو جو آپ کو کھانا نونویج ویج کھانا ہے جو بھی کھانا ہے وہ ایروسٹر جو آتی ہیں آپ سے پوچھتی ہیں کون صاحب کو کھانا تھا ہمارے ملتا ہے چکن اس کے بعد میں امریکن بلیک کوپی ملتا ہے کیا مزا آیا ہے یہ رہا ہے واش روم ہے اس کے بعد میں آپ کو ملے گا چھوٹا سکتے ہیں یہاں ڈوائلٹ دیا ہے آپ کو یہاں ہینڈ بوش کر سکتے ہیں اور یہاں پانی یوز نہیں ہوتا بس یہاں پر پیپر یعنی ٹیشو پہ پر یوز کر سکتے ہیں چھوٹا سا ہوتا ہے یہ ایک اہمیلنسی اور آپ میں پرشان ہی نہ ہو اس لیے یہاں پر یہ دیا ہے پر آپ کو ہینڈ بوش کرنے کتے ہیں بوش کر سکتے ہیں بوش کر سکتے ہیں تو یہ سبیدہ اس گندر ہے موسیقی موسیقی تو یار میں نے سوچا آپ کو جرہا ابودابی رات کے ٹائم پر اوپر سے فلائٹ سے کیسا لگتا ہے تو یہ دیکھو ابودابی کیا نظارہ ہے کیا خوبصورت شہر ہے ابودابی واو مزا گیا یہ ماشاءاللہ ایگزٹ کر رہے ہیں بہارم اور بہترین نظارہ ہے گا ائرپورٹ کا کیا خوبصورت نظارہ ہے ابودابی ائرپورٹ کا بس مزا رہے ہیں تو یہ ہے ابودابی ائرپورٹ اور بہترین نظارہ یہ بھائی وہ جگہ ہے جہاں پر سفر کرنے کے بعد میں جب آپ آتے ہیں کسی کنٹری کا اندر تو لاشٹ جو محور لگتی ہے ایگزٹ یا اینٹری تو یہ اینٹری محور ہی آپ پر لگے گی جو کنٹر آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر کیمرے لگے ہیں وہاں پر فوٹو کچھے گا آپ کا آپ کی محور لگے گی اس کے بعد نہیں آپ ائرپورٹ کے باہر نکل سکتے ہیں تو یہاں پر سارا کام ہو چکا جو کنٹر لگے ہیں اب بس آپ کو آپ کا جو لگیج ہوتا ہے نا بیگ ہوتے ہیں وہ بیگ آپ کو جب اینٹری ہاں سے سارے کام ہونے کے بعد میں نکلیں گے تو یہاں پر تلتی بھی ملے گی سارے بیگ آپ کو یہیں ملیں گے اس سرابہ کہیں اور نہیں ملیں گے بھاگنے کی ضرورت نہیں بھی بھی ہو جائے تب بھی آپ کو یہیں بیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے لگیج جہاں پر آپ کو آپ کا بیگ سب چیز یہاں پر ملے گی ٹھیک ہے سارے کام ہو گئے اب ملتے ہیں آپ کو ائرپورٹ کے باہر تو یہ وہ لوگ کھڑے ہیں جہاں پر جن کے لوگ جن کے دوست یا ان کے گھر والے آتے ہیں تو ان کے انتظار میں یہاں پر آدمی نکل کے آتا تو یہاں وہ ان کو کیچ کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں ملقات ہو جاتی ہے تو یہ وہ یہ ہے تو یہ ہے بہار کا نظارہ یہ ہے بہار کا نظارہ تو بھائی میں نکل گیا ہوں بہار اور ٹیکسی ویکسی تو میں نے مانگا ہی نہیں ہے کیونکہ کپیل کو پون کیا تو کپیل آ رہے ہیں وہ یہاں پر ویٹنگ پارکنگ میں تھے تو انہوں نے میں پیلین سے ہوترا ان کا فون آ گیا فوراں تو میں نے بتا دیا ان کو وہ آنے والے ہیں دس نیٹ میں شاید تو دوست تو راج جو ہے میں ساڑھے دس بجے تک گھر پہ آ گیا تھا اور دس بجے ایسے کہ لینڈنگ ہوا فیلائٹ میری تو کپیل کا فوراں فون آ گیا کیونکہ میں نے فون سے چوف کر کے آن کیا تو میرا جو سم تھا سعودی سم تھا وہ نمبر چالو ہو گیا اور کپیل کی کول فوراں آ گئی میجا کول کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کی کول آ گئی انہوں نے پوچھا کہا ہوں لینڈ ہو گئی ہے باہر نہیں نکلیں تو انہوں نے بول دیا کہ پندرہ مینٹ بیس میٹ کے بعد آپ کسی کی نمبر سے مس کول کر دینا اور میں ائرپورٹ پر آ جاؤں گا تو میں نے ان کو نمبر دیا جیسے کہ آپ کو بتایا تھا وہاں پر جو نمبر لکھے ہوتے ہیں وہ نمبر بتایا وہ ہی پر آ گئے اور دوسری بات یہ کہ آئی ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں اس کا سٹیپ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ائرپورٹ کے اندر کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے اگر آپ سٹیپ فولو کرنے ہوتے ہیں تو آئی ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ اگر آپ فرس ٹرین سفر کرنے والے ہیں تو اس طرح آپ کریں اور یہ یاد رکھی کہ ایگزٹ کا جو محل لگتی ہے بعد میں جو کورنٹر ہوتے ہیں لگیج اٹھانے کے بعد میں جہاں کورنٹر پر آپ محل لگواتے ہیں وہ ایگزٹ کی محل ضرور لگوائیں اگر محل نہیں لگوائی تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بینہ محل لگے آپ ایگزٹ یا باہر نکل آئیں لیکن بائیچاس ایسا ہوتا ہے کہ دو تین آدمی کھڑیں آگے پیچھے اور ادھکاری نے آپ کو توجہ نہیں دی پیچھے والے کو اور آپ اس کے ساتھ میں نکل کے باہر آ جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ قانون ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے نکل کے آئے باہر آئیے ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت سے بہت حضائی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو ہم چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر سکتے ہیں اللہ حافظ